السلام الرحیم ایتیسٹ اور سیکلر نوجوان سے گزارش ان کو نصیحت دیکھو سیکلر اصل میں وہ لوگ ہیں جو رشیہ اور چینہ میں ہوتے ہیں اللہ کے وجود کے منکر وہ اتنے متحرک نہیں ہوتے جتنے متحرک یورپ، امریکہ، کنیڈا کے لڑکے جو عیسائیت کو چوڑ کر سیکلر ایتیسٹ بن چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مل کر یہود نصارہ فنڈنگ کر کے مسلمانوں میں ایسی تنظیمیں بناتے ہیں ایسے افراد پیدا کرتے ہیں فنڈنگ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین پر مشکوک بنا دیا جائے کہ وہ مشکوک رہیں مسلمان شک میں رہیں وہ اس طرح کرتے ہیں یہ سوچتے نہیں کہ جو ہم کو فنڈنگ کرتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں جو ہمارے قریب آتے ہیں وہ تو خود اہل کتاب ہیں لیکن مسلمانوں کو خراب کرنے کیلئے وہ اس طرح کرتے ہیں اس کے اندر ایسے نوجوان بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے علماء کی غلطیوں کی وجہ سے عوام مسلمانوں کی غلطی اور کوتائیوں کی وجہ سے وہ بدزن ہو جاتے ہیں ان کے والدین اور وہ خود مالدار ہوتے ہیں یعنی حیطی غریب ہوتے ہیں تو لالچ کے لئے چلے جاتے ہیں کہ کچھ پیسے ملے اور اکثر اس میں مالدار ہوتے ہیں پیسے زیادہ ہیں کسی کے محتاج نہیں ہے بس اللہ پر اطراز رسول پر اطراز قرآن پر اطراز حدیث پر اطراز کرتے ہیں ان سے گزارش ہے اور ان کو نصیحت میں کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو بھیج دو کہ دیکھو سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کا وجود ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے یا نہیں اس کیلئے علم جدید کا چلنج وحید الدین خان صاحب قرآن اور سینس اور اسلام کے حوالے سے ان کی تین کتابیں ضرور آپ پڑھیں انگلش عربی اور اردو ہر زبان میں یہ تینوں کی تائب موجود ہیں ان سے ہمارا علمی اختلاف بھی ہے لیکن اس موضوع پر حضرت نے بڑا اچھا لکھا ہے بارحال وہ آپ لے لیں اگلی بات یہ ہے یہ جو ہٹلر تھا یہ آتش پرستہ اور پھر ایتیسٹ بن گیا تھا لیکن اپنے انتقال سے چند دن پہلے اس نے کہا کہ اگر ایک میدان میں ایک گھڑی چل رہی ہو اور میں اٹھا لوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ گھڑی خود بخود بنی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ جو نظام چل رہا ہے سائنٹیفک اس کا ذرہ ذرہ ہے تو یہ کون چلا رہا ہے پروخ سورج نکلے گا صبح پھر سال بعد اسی ٹیم پر نہیں نکلے گا ٹیم تبدیل ہوگا لیکن وہی دن وہی ٹیم آئے گا تو اسی ٹیم پر نکلے گا تو یہ گھڑی کون چلا رہا ہے یہ سسٹم کون چلا رہا ہے اللہ اللہ چلا رہا ہے تو پہلے اللہ کا وجود ہے گیارہ آدمی امریکہ کے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے ایتیسٹ اور سیکلر ایک نیا مسلمان ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے سب نے جواب دیتا کس مذہب کو آپ مانتے ہیں نہ کام کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اسمان کو مانتے ہیں اچھا بہت چاہلو تھی تو اس نے ایک کتاب سامنے رکھ لی کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب خود بنی ہے یہ پریگراف خود بنے ہیں انہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کائنات خود کیسے بن گیا اس خود کیسے بن گیا پھر اس نے باقیدہ ان کو خاموش کر دیا اس بات پر کہ دی این اے جانتے ہو انہیں کہا ہر چیز کڑینے ہے دی این اے جانور کا بھی ہے انسان کا بھی ہے پھر فروٹ کا بھی ہے درد کا بھی ہے اس میں اس کی جنہ پوری ہسٹری پڑی ہوتی ہے دین اے میں کہ دین اے کو کس نے بنایا ہے اس کو کس نے سیدھا کیا ہے یہ کام کس نے کیا ہے سارے خاموش ہو گئے انہیں کہا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں میرے پیارو تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچانے یہی ہے تو پہلی بات اللہ کا وجود ہے دوسری بات یہی ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ لیں مذہب کو ایک طرف رکھ لیں آپ کیا کھائیں گے میں اس وقت اپنے مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہوں وہ میرے مخاطب ہیں جو ان سے امپریس ہے اور ان کے گود میں جا چکے ہیں لیکن نادانستہ اگر اسلام ایک طرف رکھ لو تو آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے آپ بلے کتے خنزیر کھائیں گے چمکڑر کا سوپ پییں گے آپ کیا پییں گے بال ٹاک رہے کیل اڑوانی وہ پیشاب پیتے ہیں گائے کا صبح اٹھ کے آپ پیشاب پییں گے پاکھانا کھائیں گے قرآن دیس کا تو آپ نے انکار کر دی تو کیا کھاؤ گے خنزیر کھاؤ گے کتے کھاؤ گے کھانا پینا آپ کا کیا ہوگا تیسری بات کیا پہنو گے کس طرح پہنو گے چوتی بات کس سے شہدی کرو گے ہمارے ہاں بہن بھائی چچا مامو قزن سسر ساز بہو داماد پوپی خالہ ہے جی رشیہ چینہ میں ہے نہیں ان مقدس رشتوں کے ساتھ وہ مو کالا کرتے ہیں جنگل کا قانون ہے جس طرح وہاں رشداری نہیں ہے یہاں بھی نہیں چوتی بات پانچوی بات مراز کس طرح تقسیم کرو گے سیکس شیئرز ہیں بارہ افراد ہے آٹھ عورتیں چار مرد ہیں یہ ہمارا قانون ہے ایتیسٹ فرد مراز کس طرح تقسیم کرے گا ایک ایتیسٹ تھا امریکہ میں اس نے والدہ کو چھوڑ کے کتے کے نام سر جدد لکھ لی انیس سو پچسی کی بات ہے یہ ہے ہمارا سسٹم آپ کا عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت کس طرح ہوگی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی حکومت رعیت کس طرح ہوگی کون سی کتاب ہے ہمارے پاس مینول بک قرآن ہے ان کے پاس کیا ہے ان سب چیزوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں رشتوں کی عزت و عظمت نہیں ہے ازادی اظہار رائے ان کا اعلان ہے تم والدین کو گالیاں دوگے جن سے پیدا ان کو گالیاں دوگے اگر والدین کو نہیں مانتے ہو استاد ٹیچر کو گالیاں دوگے ازادی اظہار رائے بھئی مجھے اظہار کا حق ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایتیسٹ سیکولر نے کوئی اپنا موقف اختیار کر لیا ان میں گالی کا تصور نہیں ہے طوبہ غیرت ہے طوبہ شرم ہے گالیوں کا تصور ہے معاشرے میں ان کے ہاں گالیوں کا تصور نہیں ہے کیوں ان کے ہاں تمام وہ گندی 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 برائی ہیں ان کے نزدیک جائز نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کسی کی تقریر سپیچ اور سپیچ سے متاثر امپریس نہ ہو وہ تو آپ کو آپ کے محارم رشتوں کے ساتھ مو کالا کرانے پر تلے ہوئے ہیں ان کے دیگر گالی کا کوئی تصور نہیں ہے گالی سے دوسرے کو غیرت آتی کہ مجھے کیوں گالی دی گالی نہیں دینا چاہیے حرام ہے لیکن ان کے ہاں گالی کا تصور نہیں ہے ان میں بے غیرت کون ہے اور غیرت مند کون ہے شرم والا کون ہے بے شرم کون ہے ایتیسٹ میں کوئی اس چیز کو جانتے ہی نہیں نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں ان کی زندگی ان لوگوں کی زندگی چینہ اور رشیہ والوں کی زندگی وہ تو جانوروں کی طرح ہے کھانا پینا شادی غمی یہ تصور ان میں نہیں ہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ان سے کیوں ایمپریس ہوتے ہیں جو آپ کو خراب کر رہے ہیں ایف سائٹ سے فیس بک سے ویٹس اپ سے ان کو تو فنڈنگ ہو رہی ہے فنڈنگ کرنے والے کون ہے عجیب اہل کتاب ہے وہ خود کتاب کو مانتے ہیں اہل کتاب میں جو ایتیسٹ بن چکے ہیں ان ایتیسٹ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں جبکہ رشیہ اور چینہ والے حقیقتن ایتیسٹ اور سیکولر ہے وہ اتنے متحرک نہیں ہیں جتنا متحرک وہ فرد ہے جو اہل کتاب اہل کتاب ان کو استعمال کر کے ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمارے مسلمانوں جوانوں کو خراب کرتے ہیں تو اگر آپ قرآن و سنت کو چھوڑیں گے تو آپ کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا آخری بات ایک ہندو تھا وہ ایتیسٹ بن گیا بڑی کتابیں اس نے لکھی بڑا تیسٹرار تھا ایک مسلمان اس کو ملا نام بتا دوں گا zero three level one triple four triple zero six اس پر وہ نام مجھ سے مانگ لو میں ڈیری میں نوٹ کر چکا ہوں وہ آپ کو بتا دوں گا وہ کیا ہو گیا ایتیسٹ ہو گیا پھر ایک مسلمان لڑکا اس کو ملے گا توسیلی گفتگو کی آخر میں اس نے کہا کہ دیکھو اللہ اگر نہیں ہے تو ہم دونوں جنہ کیا ہیں چلو وہ بج گئے اور اللہ ہے شریعت ہے مذہب ہے قانون ہے تو آپ تو گھاٹے میں رہے اور آپ کو سکون بھی نہیں ملے گا اس لئے ان میں خودکشیاں بھی زیادہ ہیں تو بارحل اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ساتھ محبت رسول کے ساتھ محبت اور یہ مینول بک قرآن اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا اللہ حمدہ رب العالمین وصل اللہ والنبیل کریم